آگے ایک پھر واقعہ کچھ اس طرح سے ہے اس کو کرونالوجیکلی میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ملک پیش کیا گیا وائن پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان میں سے ایک چوز کر لیں سکولر یہاں بھی کہتے ہیں کہ ابھی وائن کی حرمت نہیں آئی تھی کچھ لوگ یہ سوال ریز کر سکتے ہیں کہ وائن تو ہے ہی حرام تو وہ کیوں پیش کیا گیا اس کا جواب سکولر یہ دیتے ہیں کہ ابھی وائن کی حرمت نہیں آئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آف کورس ملک کو چوز کیا جس سے ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے نیچر کو فطرہ کو چوز کیا which is something beautiful ملک کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ there is nothing substitutes for both food and drink except for ملک یہ سنت بھی ہے ظاہر ہے اور بڑا پسند تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ واقعہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے جائے وہ فطرہ کو چوز کیا اور یہ حضرت جبرائیل نے کہا بھی کہ آپ نے نیچر کو اور فطرہ کو چوز کیا اور یہی آپ کی امت کا خاصہ ہے کہ they are the people of فطرہ تو یہ ہمارے لئے ایک بڑا take away point ہے کہ as long as we are on فطرہ انشاءاللہ we are safe جب تک ہم اچھی پاکیزہ چیزوں کو چوز کرتے رہیں گے ہمارے نوجوان ہم سب تو we are on the sunnah of رسول اللہ جیسے ہم جو ہے وہ ظاہر ہے والا سائٹ پہ جائیں گے تو that is choosing the wrong thing اور اس کے پھر repercussions ہماری life میں آئیں گے anyway اس کے بعد narrate کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہ جبرائیل علیہ السلام پھر انہیں آسمان کی طرف لے گئے براک پہ نہیں وہ اب کیا سفر تھا کس طرح سے تھا واللہ وعالم لیکن یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اب گئے پہلا آسمان seven heavens ہیں یہ بڑی interesting discussion ہے میں چاہوں گا اس پہ بھی میں آج تھوڑی بات کروں تھوڑا سا astro physics کے concepts کے مطابق کوشش کروں گا لیکن یہ کہ اسلامی روایات جو ہے وہ کیا ہے اس پہ پہلی تو بات یہ کہ seven heavens جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سورہ ملک میں کہا اللذی خلقہ سب اسماوات تباقہ کہ ہم نے سات آسمان بنائے تباقہ لیئرز میں لیئرز اپون جیسے میرے میرے یہ view ہے جیسے پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں ایک کے اوپر دوسری لیئر چڑی ہوتی ہے سپر امپوز ہوئی ہوتی ہے تو آج کل آپ کو بتا ہے کہ سٹرنگ تھیوری کے جب سے ظاہر ہے یہ سٹرنگ تھیوری ایک physics کی تھیوری ہے جیسے relativity ایک school of thought ہے physics کا آئنسٹائن کا اسی طرح دوسرا جو ہے وہ quantum mechanics ہے اس میں سٹرنگ تھیوری کی بہت بات ہوتی ہے تو سٹرنگ تھیوری کے مطابق جو ہے وہ multiverse کا concept آتا ہے ایک تھیوری ہے مطلب proven نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ multiverse exist کرتی ہیں یعنی مختلف universes exist کرتی ہیں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہماری universe جو ہے وہ ایک black hole میں ہے اور وہ black hole ایک اور universe میں ہے things like that black hole بڑی mysterious چیز ہے اگر اس پہ آپ research کریں گے نا تو black hole is very mysterious اس کے اندر پوری ایک دنیا ہے no one has ever been to black hole تو کچھ انہوں نے hypothesize کیا ہوئے کہ اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک اور universe ہو یہ تو physics کی باتیں ہیں جو آپ کہلیں popular science popular physics آج کل astrophysics باتیں کر رہی ہیں حدیث میں آپ کو سناتا ہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا first heaven compared to the second heaven is like a ring placed in a desert اتنا بڑا ہے second heaven پہلے آسمان سے کہ جس طرح سے ایک انگوٹھی سہرا میں رکھنی جائے تو پہلا آسمان انگوٹھی ہے اور دوسرا آسمان سہرا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر فوٹ بال کو میں ten thousand times zoom کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو فوٹ بال نہیں نظر آئے گا آپ کا perspective lost ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن جیسے سے وہ zoom ان ہوتا جائے گا تو آپ کہیں گے اچھا ہی تو فوٹ بال تھا جس کو میں دیکھ رہا تھا حالانکہ ten thousand times zoom out پہ تو ایک پکزل نظر آئے گا یا اس کا کلر نظر آئے گا تو یہ بھی scientists کہتے ہیں کہ maybe جو دوسری universities ہیں وہ ہمارے اوپر super imposed ہیں اور وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہمارا perspective lost ہو چکا ہے ان کے حالے سے یہ science کی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث میں ایسے ہے یا قرآن میں ایسے ہے لیکن قرآن میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہو یہ ہے کہ layers میں ہے seven heavens one above the another ایک دوسرے کے اوپر ہے اور یہ جو ہے کہ size اتنا بڑا ہے دوسرے heaven کا پھر تیسرے heaven کا بھی size اسی طرح compare کیا ring placed in a desert چوتھے کا بھی ring placed in a desert so on and so forth seven heaven کے اوپر پھر جو ہے وہ کرسی ہے وسیاہ کرسی اس سماواتی والا اللہ کی کرسی چھائی ہوئی ہے زمین و آسمان پہ تو اس کے اوپر پانی ہے بہت زیادہ اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے that is the roof of the creation عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے اللہ rose above the throne یہ اس کی translation ہے نا اللہ الرحمن والا العرش استوا اللہ تعالیٰ he rose over the throne یہ ایک کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور اس پہ سوال پوچھنا بیدت ہے امام مالک سے کسی نے سوال پوچھا تھا نا کیسے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے نا area of interest ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت آپ نہیں سمجھ سکتے اس حوالے سے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ is above the throne اور above the throne پہ ہونے کے باوجود بھی اللہ is well aware of his creation یہی تو اللہ ہے ٹھیک ہے نا تو physically اللہ is above the throne تو 500 years کی مسافیت ہے کس سپیڈ پہ جائیں گے یہ نہیں پتا لیکن یہ کہ یہ حدیث ہے صحیح حدیث کہ پہلے عثمان سے دوسرے عثمان کا سفر 500 سال کا ہے اب وہ سپیڈ آف لائٹ ہے یا پتا نہیں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا سپیڈ آف لائٹ سے بھی by the way سپیڈ ہو سکتی ہے تھیوری ہے فیزیکس کی نیوٹرینوز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ٹرائیول کرتے ہیں بیم آف نیوٹرینو anyway بہت سی تھیوریز ہیں تو یہ اللہ کے بیسیکلی یہ اللہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی imagine کریں how great he is کہ ہر چیز پہ اللہ کا control ہے اور پتا نہیں کیا کیا اللہ نے بنایا اللہ کی سلطنت اللہ کی کائنات اللہ تعالی کی creations پتا نہیں کتنی ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی جتنی نظر آتی ہیں بس وہ ہی ہم سمجھتے ہیں یہی ہے پتا نہیں کیا کچھ ہے غیب کے ورلڈ میں سورہ طلاق میں اللہ کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان بنایا اور انہی کے مثل زمین بنائی یعنی سیون ارث بھی ہیں اور ہر ایک میں اللہ کا عمر نازل ہوتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر بارہ ہے اس پہ بڑے انٹریسٹنگ اپینینز ہیں صحابہ کے کبھی آپ اس کی تفسیر کھولیں میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن کچھ لوگ یہاں سے بھی کہتے ہیں ملٹی ورس کی تھیوری پیش کرتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں ملٹی ورس کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ایسا ہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ملٹی ورس ٹھیک ہے نا کیونکہ کل کو کوئی اور چیز سائنس جو ہے وہ دریافت کر لے کل کو کچھ اور ہو جائے تو پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ نہیں ہم غلط تھے پہلے اب سائنس یہ کہہ رہی تو اب یہ ٹھیک ہے تو کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے سات آسمان کیا ہیں ان کی کیفیت کیا ہے سیون یونیورسیز نے آیا یا کیا معاملہ ہے یا سیون ڈیمنشنز ہے لگ سے بغیرہ بغیرہ اللہ کو بہتر پتا ہے لیکن ہمارا ایری آف میٹر کنسرن یہ ہے کہ سب میں اللہ کا عمر نازل ہوتا ہے اللہ سبانہ و تعالی کا کمانڈ نازل ہوتا ہے اور وہاں مخلوقات ہیں بقاعدہ ان ہیونز میں ان کی اپنی مخلوقات ہیں وہ ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا بھی تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ہیون فرسٹ ہیون کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سکولرز کا یہ ایگریمنٹ ہے کہ فرسٹ ہیون اس دنیا کا آسمان ہے اس کو سماع الدنیا اللہ نے کہا سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں وَلَا كَذْ زَيِّنَا سماع الدنیا بھی محصابی ہے کہ اللہ نے آسمان دنیا ستاروں سے مزین کیا تو ستارے تو آپ کو بتا ہے ہماری یونیورس کے انٹ تک ہیں تو دیٹ مینز کہ دس یونیورس is ایکشلی فرسٹ ہیون ہماری جو ابزرویبل یونیورس ہے یہ کہنا یہ فرسٹ ہیون ہے اکارڈنگ ٹو سکولر وَاللہ وَاللہم باقی اللہ نوز بیسٹ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے آگے بھی پھر ایک اور یونیورس یا آسمان پھر ایک اور آسمان پھر ایک اور آسمان جو ہمارے نبی نے دیکھا اور آسمان کے دروازے ہیں یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہو رہا ہے سورہ نبا میں اللہ کہتا ہے نا فُتِحَتِ السَّمَاؤُ فَقَانَتَ عَبُوَابَ اس دن قیامت والی دن اللہ کہتا ہے میں آسمان کے سارے دروازے کھول دوں گا اب وہ دروازے کیا ہیں وَاللہ وَاللہم اللہ نوز بیسٹ لیکن یہ کہ جبرائیل علیہ السلام اجازت لیتے تھے پہلے آسمان کا بقاعدہ دروازہ ہے اس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے تو گیٹ کیپر نے پوچھا ہو ایز اٹ یہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اٹس جبرائیل تو پھر گیٹ کیپر نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے گیٹ کیپر بھی ہیں آسمان کے اور وہ گارڈینز ہیں ٹھیک ہے نا یہ پاپولر تھیم ہے گریکز کی گارڈین آف گیلیکسیز ٹھیک ہے نا جس پہ آج کل مارول ڈی سی کامیکس بناتے بھی ہیں موویز دیکھیں یہ چیزیں کہیں سے تو آئی ہیں نا کہیں نہ کہیں سے ہسٹری میں کچھ تو ایگزیسٹ کر رہا ہوگا کہ ان کے مائنڈ میں چیزیں آگئی یہ باتیں آگئی وہ وہی ہے کہ دیسٹارٹڈ کونسپٹس آف انجلز دیسٹارٹڈ کونسپٹس آف جن شیاتین وہ لے کے انہوں نے میتھولوجیز بنا دی میرا یہ اپینین ہے اس کے اوپر اینیوی فرشتے گارڈ کر رہے ہیں جیسے سورہ جن میں جنات کے اللہ نے ورڈز کوٹ کی ہیں کہ ہم پہلے جاتے تھے تو بڑا آسان تھا اوپر جا کے بات سننا جنات آپ کہتا ہے نا پہلے اسمان پہ جا کر بیٹھ جاتے اور سنتے ہیں فرشتے ظاہر ہے وہ کچھ کمانڈمنٹس نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں کچھ سناتے ہیں آکے پھر اپنے کاہنوں کو بتاتے ہیں سوت سیرز کو جو جادوگر ہیں کاہن ہیں تو ان میں سے ایک بات کوئی سچ ہو جاتی ہے سو جھوٹ ہوتے ہیں تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ تو بڑی پہنچوی چیز ہے حالانکہ وہ کاہن ہوتے ہیں سیدھی سی بات تو جنات کے بھی الفاظ ہیں کہ اب وہاں پر گارڈینز ہیں بقاعدہ بہت پہرہ سٹرونگ ہو چکا ہے کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پہرہ سٹرونگ کر دیا تھا وہاں پہ تو فرشتے بہت زیادہ ہیں تعداد میں ہمارے نبی سیصل نے میراج کے سفر پہ بتایا کہ ہر ایک عام کے ڈسٹنس پہ ایک فرشتہ تھا جہاں میں گیا ہوں آسمانوں پہ اور وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور نبی سیصل نے وہ بقاعدہ آواز بھی بتائی کہ وہ کیسی تھی جیسے ہمنگ ہوتی ہے ایک ہمنگ ساؤنڈ یعنی سب مل کے ہمنگ کریں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی سیرینٹی والی ساؤنڈ ہوتی ہے تو آسمانوں پہ فرشتے ظاہر ہے ہمیں نظر نہیں آرہے لیکن اب وہ کیا کیفیت میں ہوں گے کس طرح اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے اللہ علم لیکن یہ بڑا فیسنیٹنگ سین ہوگا دیکھیں ابن قیم نے اسی لئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمزم سے دوبارہ اسی لئے دھویا گیا کیونکہ جو وہ دیکھنے جارے تھے وہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا انسان کا دل جو ہے وہ ایسی پھٹ کے باہر آجائے ایسی چیزیں دیکھ کے اوپر جا کے تو خیر یہ ہمارے نبی کو اللہ نے دکھائے اپنے موجزات دکھائے تو پہلے آسمان پہ ایک قصے ملاقات ہوئی حضرت آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے ہمارے نبی نے بقاعدہ بتایا ان کی شیف ہی وز ہیوج حضرت آدم کا قط سکسٹی کیوبیٹس آتا ہے سکسٹی کیوبیٹ یعنی آئی ٹھنگ سکسٹی گز تو یہ اوریجنل شیپ یہی ہوگی جنتیوں کی بھی حضرت آدم کے قط والی ہوگی تو خیر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انہیں سلام کریں اللہ کے نبی نے سلام پیش کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دی اور کہا او نوبل سن اینڈ پروفٹ کہا اے میرے نوبل بیٹے حضرت آدم is the father of humanity obviously تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا کیا سگنیفیکنس ہے پہلے آسمان پہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم آتے ہیں پھر similarly دوسرے آسمان کے دروازے ہیں وہاں پر بھی اجازت لی حضرت جبرائیل نے کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے سے آیا سوال کہ is he permitted to enter تو انہوں نے کہا جی he is permitted to enter یہ ان کا آنسر ہوتا تھا ہر آسمان پہ سیکنڈ آسمان پہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دونوں similar ہیں in the nature in the sense کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے مارنے کی کوشش کی مار نہیں سکے نہ سولی پہ لٹکایا وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا یہ قرآن مجید نے ٹھوس اعلان کیا ہے کرسچنز کہتے ہیں سولی پہ لٹکا دیا تھا اس کے بعد ریزریکٹ ہوئے تین دن بعد تو وہ انہوں نے سن جو ہیمینیٹی کے تھے ان کا خمیازہ بھکتا یہ ان کا فلسفہ ہے ہمارا تو ہے جی کہ ہاتھ بھی نہیں لگایا مشرکوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک ہے نا ان کے دشمنوں نے اللہ نے پہلے اٹھا لی ہاں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں شاید قتل کر دیا گیا تھا ان کے دشمنوں نے تو یہ سیملر ہے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس سینس میں انہوں نے بھی یہی کہا ویلکم او نوبل برادر او نوبل پروفیٹ انہوں نے بھائی کہہ کے مخاطب کیا کیونکہ انبیاء سارے بھائی ہوتے ہیں تیسرے اہون پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ it was as if یوسف had been given half of all the beauty یعنی اتنے وہ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پہ عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی عدریس علیہ السلام بہت شروع کے پروفیٹ حضرت آدم کے دور کے بعد عدریس علیہ السلام کا بڑا ذکر آتا ہے یہ بہت شروع کے پروفٹ ہے تو انہوں نے بھی کہا ویلکم او نوبل پروفٹ برادر اینڈ او نوبل پروفٹ فیفت ہیون پہ سیم وہی جو اجازت لی گئی انٹر ہوئے حارون علیہ السلام حارون علیہ السلام کون ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے سکس ہیون پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پروفٹ سیصل نے ان کو ایکسپلین کیا بینگ سٹاؤٹ ٹال مسکلر اور براؤنش یہ الفاظ ہیں ہمارے نبی دیکھیں یہ ایک بات بڑی عجیب ہے کہ مسجد اقصہ میں بھی ملاقات ہو رہی ہے انبیاء سے اور آسمانوں پہ بھی ہو رہی ہے تو انبیاء ایکچلی ہیں کہاں ہمیں اسر یہ نالج ہے کہ برزخ میں ہیں برزخ جو ہے وہ کیا ہے زمین اور آسمان کے درمیان بس ایک جگہ ہے ہمارے نبی نے بتایا وہاں پہ روحیں ہوتی ہیں اب اس کا مطلب کہ یہ آسمان بھی پھر آسمانوں میں بھی شاید برزخ کا کچھ حصہ ہے اس لئے آسمان پہ یا سپیشل انہیں وہاں لائے گیا آسمانوں پہ ملاقات کے لئے یہ سکولرز کے درمیان ایک ڈسکشن موجود ہے اس میں اتنا ڈیفٹ میں ہم نہیں جائیں گے لیکن برزخ کی دنیا تو کنفرم ہے کہ وہاں انبیاء زندہ بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں رزق بھی دیے جا رہے ہیں ایون شہداء کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جو مارٹرز ہیں کہ وہ گرین پیرٹس کے جسموں میں ان کی روحیں ہیں اور وہ گرین پیرٹس جنت میں چل پھر اڑ رہے ہیں اور ان کے جو پنجرے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے نیچے سے لٹک رہے ہیں یہ بقاعدہ ایکسپلینیشن آتی ہے جنت میں تو دیکھیں جائیں گے حساب کتاب کے بعد اس لئے یہ نہ کنفیوز ہوں کہ وہ پہلے ہی جنت میں کیوں ہے وہ پہلے ہی جنت میں اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں قیام پذیر ہے انبیاء کہاں برزخ میں ہیں برزخ کی دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے وہاں بھی زندہ ہے تو یہ کنفیوزن بھی دور ہو جاتی ہے اس سے یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء زندہ ہیں انبیاء زندہ ہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو مطلب وفات پا چکے ہیں اولیاء تو وہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں سے تو وفات پا چکے ہیں وفات کیا ایک انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو چکے ہیں ایک اور دنیا میں چلے گئے ہیں اب وہاں پر وہ ایک اور لائف اس کے پیرامیٹر زور ہیں اب دیکھیں یہ ہیونز جو ہیں مختلف فیزیکل لاؤز ہوں گے واللہ علم ستارے ہوتے ہیں وہاں پر پتہ نہیں یہ گریویٹی ہوتی ہے کیا ہوتی یہ تو مختلف فیزیکل لاؤز ہوں گے وہاں کے ہمیں تو نہیں پتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یس انبیاء اولیاء زندہ ہیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر بات سن رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے شرک ہو گیا نا اگر میں یہ کہوں کہ ایک ولی میری ہر بات سمجھ سکتا ہے سن سکتا ہے تو اس کو اس طرح سے سالف کیا جا سکتا ہے اس ایشو کو جیسے سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کو مردانہ کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں کہاں زندہ ہیں برزخ میں ہم تو اگری کر رہے ہیں وہاں تو پھر کافر بھی زندہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فیرون اور اس کے ساتھیوں کو دن رات آگ دکھائی جاتی ہے تو زندہیں تو دکھائی جاتی ہیں کہاں پہ دکھائی جا رہی ہے وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے ظاہر ہے ان کو بتایا جا رہا ہے تمہارا یہ ٹھکان ہے تو بی ویری کلیر اباؤٹ ایٹ کہ برزخ کی زندگی بالکل ہے وہاں انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں رز بھی دیے جا رہے ہیں بہت عالی مقام پر ہیں لیکن وہ زندگی اس زندگی سے associated نہیں اللہ کے کچھ laws ہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہاں سے اب کوئی واپس آ جائے کیونکہ شہیدوں کو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے کوئی چاہت ہے کہیں گے اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج ہم دوبارہ شہیدوں تیری راہ میں تو یہ لطف ہے اس طرح سے مرنے میں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ سنت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ بھیج دیا جائے This also negates the concept of atma ہندوں کا concept ہے آتما کا بدروح کا کہ یہ واپس آ جاتی ہے روحیں آتی ہیں روحوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے دنیا میں انہوں نے کیا کرنے آنا روحوں نے نیک روحیں ان کا ٹیسٹ یہاں پہ ہو گیا وہ ٹیسٹ دے کے چلی گئی تو وہ تو why would they want to come back ٹھیک ہے نا یہ بڑی عجیب بات ہے تو نہ قرآن و حدیث سے کوئی ایسی چیز اب ہاں خواب میں آ سکتے ہیں روحیں آپ کو پتا ہے جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری روح جائے وہ لے جاتا ہے اوپر اور اس روح سے کسی روح کی ملاقات ہو سکتی ہے ریل میں ٹھیک ہے وہ ہمیں از خواب آ سکتا ہے یہ تو اس پہ تو سکولرز کا اپینین ہے یہ تو پوسیبل ہے لیکن روحوں کا بھٹکنا یہاں پر آ جانا سٹک ہو جانا ان بیٹوین سولز کا یہ آپ کو ملیں گے موویز میں بھی ایسی تھیمز اور ہندووں کے کونسیپٹس بھی ہیں تو یہ اسلامی کونسیپٹس تو قطن نہیں ہے وہ جو کچھ نظر آ جاتا ہے وہ میرے خیال میں کرین ہوتے ہوں گے دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو وہی شکل دھاڑ سکتا ہے وہی آواز سب کچھ جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کا کرین نہیں مرتا وہ کافی عرصے زندہ رہتا ہے کرین تو ہو سکتا ہے وہ اس کی شکل میں آ گیا ہو یا اس طرح سے ڈیسیو کرنے کی کوشش کر رہا لوگوں کے عقیدے خراب ہو وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ان شارٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء they are alive but in berserk which is very different life اور اس کے پیرامیٹرز اور ہیں اور وہاں اللہ کے laws اور ہیں physical laws اور ہوں گے definitely اور وہ اللہ کے تابع ہیں وہ سارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دیکھ کر رونے لگ گئے ہمارے نبی کو تو پوچھا ہمارے نبی نے کہ آپ رو کیوں رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں because this young man غلام کا word use کیا غلام young man کو کہتے ہیں عربی میں this young man will have a bigger gathering entering جنہ اب یہ ان کی اسلامی جیلیسی تھی یہ اس طرح کی جیلیسی جائز ہوتی جیسے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں competition تھا ایک نیک عمال کرنے میں تو وہ اس بات میں رو رہے تھے کہ یہ young man young man اب رسول اللہ اس ٹائم ببنجہ سال کے تھے حضرت موسیٰ کی death جو ہے وہ روایات میں آتا ہے 130 سال تقریباً دی تو ظاہرہ ان کے لیے وہ relatively young تھے تو یہ show کرتا ہے کہ انبیاء کا main concern یہی تھا دیکھیں کہ ہم کامیابی ہماری جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام دیکھ کر بھیجا وہ ہم کتنا امانتداری سے آگے کر سکے تو ان کی ایک خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ میری عمد سب سے بڑی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم one third of جنہ جو ہے تم لوگ inhabit کرو گے صحابہ بہت خوش ہو گئے تو پھر کہا کہ two third of جنہ تم لوگ جو ہے وہ inhabit کرو گے یعنی ہمارے نبی کی امت تو this is a huge honor for the امت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ تو یہاں تک بات آتی ہے انبیاء سے ملاقات کی اور اس کا symbolic meaning کیا ہے why حضرت آدم first پھر حضرت عیسیٰ اس پہ کچھ بات کی ہے لکھنے والوں نے جو صیرت لکھی ہے جنہوں نے میں وہ انشاءاللہ آپ سے باری باری شیئر کرتا ہوں دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ ہمارے نبی کو ایک royal welcome دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نہ انہیں فیل کرا جا رہا ہے کہ this is how اللہ treats you لوگوں کی treatment چھوڑو لوگ تو دل بھی دکھاتے ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں عزت کوئی کرتا ہے کوئی نہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تمہارا status اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں آدم علیہ السلام اس لیے سب سے پہلے آئے گمان یہ ہے scholars کا کہ اس میں symbolism یہ ہے کہ حضرت آدم سے humanity شروع ہو رہی ہے he is the father of mankind دوسرا اس میں symbolism یہ گمان ہے scholars کا کہ حضرت آدم کو نکالا گیا جنت سے شیطان نے نکلوایا ٹھیک ہے نہ وہاں سے تو وہ ظاہر ہے دوبارہ جنت میں جائیں گے اس گھر سے نکلیں اور دوبارہ انہوں نے وہاں جانا ہے تو ultimately جانا ہے کچھ دیر کے لیے اگر جو ہے وہ یہاں پر آگئے ارث پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ارث میں ہی رہنا تو اس سے scholars کہتے ہیں کہ maybe یہ message دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی مکہ سے شاید جانا پڑے لیکن یہ کہ دوبارہ آپ مکہ میں آئیں گے you will attain that land once again شاید یہ message دیا جا رہا ہے ہر چیز میں کوئی symbolic gestures تو ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور یاہیٰ علیہ السلام وہ chronologically closest ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے بعد پروفیٹ آئیں 600 سال تقریبا 571 سال بعد ایک تو یہ کہ وہ closest ہیں دوسرا یہ کہ ان کو ان کی قوم نے قتل کرنے کی کوشش کی تو symbolic gesture شاید یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی آپ کی قوم قتل کرنے کی منصوبیں بنائیں گے کوشش کریں گے لیکن اللہ آپ کو اسی طرح پروٹیکٹ کرے گا جیسے اللہ نے اپنے دیگر انبیاء کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کیوں ملوایا باقی انبیاء یونس علیہ السلام سے کیوں نہیں ملوایا باقی انبیاء کیوں نہیں ہے یوسف علیہ السلام اس طرح relate کر رہے ہیں ان سے کہ ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں deceive کیا اپنے بھائی disloyal ہو گئے ایک سٹیج پہ اور اپنے ہی بھائیوں نے دھتکارہ کوئے میں پھینکا لیکن add the end مافی بھی مانگی تو یہ ایک gesture symbolic اس میں میں سمجھتا ہوں meaning یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ they will come to you اور یہی ہوا فتح مکہ کے موقع پہ جب کہانا قریش مکہ نے کیا کریں گے آپ ہمارے ساتھ تو آپ کو بتایا ہمارے پروفٹ نے آیت کوٹ کی سورہ یوسف کی آیت نمبر بانوے وہ یہ ہے کہ there is no sin on you today اللہ will forgive you یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ exact وہی الفاظ کوٹ کی تو یہ اس میں بھی یہ gesture ہے عدریس علیہ السلام وہ اس لئے scholars کہتے ہیں کیونکہ عدریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سورہ مریم میں آیت نمبر ستاون میں کہتے ہیں کہ we have raised him to a high place ہم نے اسے اٹھا لیا بہت high place پہ یعنی آسمانوں کی طرف تو gesture یہ ہے symbolic اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا بھی بہت رتبہ بلاند کریں آپ کو بھی بہت high rank دیں گے حرون علیہ السلام اس لئے کیونکہ he was despised by his own people لیکن یہ کے بعد میں انہوں نے eventually accept کر لیا تھا لوگوں نے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کی struggle تھی آپ کی بھی struggle ہوگی لیکن eventually you will be successful your people will accept you ایسا ہی ہوا دیکھیں ابو سفیان نے accept کیا قریش کے بڑے بڑے leaders نے accept کیا اور کامیاب نبی ہی ہوئے ہمارے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بڑا significance اور یہ بھی بڑی interesting بات ہے کہ نماز کو شورٹن نماز کے جو رکعت ہے یعنی پچاس تھی پہلے وہ شورٹن پچاس وقت کی نماز تھی وہ اوقات شورٹن کرانے میں موسیٰ علیہ السلام کا رول ہے اور conversation ہے پوری تو خیر وہ میں بعد میں بتاتا ہوں ان سے کیو conversation ہے تو موسیٰ علیہ السلام سکس تھیون پہ ملاقات کا مقصد یہ نظر آتا ہے گمان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام is very similar in the sense کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بہت مشکل وقت گزارا ان کی قوم نے انہیں بہت ہرٹ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو بھی وہی تکالیف لوگوں کی طرف سے جھیلنی پڑیں گی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہی الفاظ کوٹ کرتے تھے نا ہمارے نبی جب بھی ان کو کوئی دکھ دیتا تھا تو کہتے تھے کہ میرے بھائی موسیٰ کو بنی اسرائیل نے اس سے بھی زیادہ ستایا لیکن وہ پیشنٹ تھا بہت ستایا بنی اسرائیل نے بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بار اللہ سے کہا کہ مجھے ذرا حضرت آدم سے تو ملوائیں حضرت موسیٰ بہت جلالی طبیعت کے تھے یہ صحیح روایہ تھا تو حضرت آدم سے ملوائے اللہ نے ظاہرہ برزخ میں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ آدم ہیں فادر آف آل ہیمن بینگز تو وہ مسکرائے انہوں نے کہا یس پھر انہوں نے کہا تو موسیٰ موسیٰ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نے کہا جی حضرت موسیٰ نے بوچھا کہ why did you eat from the tree درق سے کیوں کھایا آپ نے آپ کی وجہ سے میں یہاں آگیا ہوں اور آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑھا ہے اب دیکھیں کتنا جنون سوال ہے تو حضرت آدم مسکرائے حضرت آدم نے کہا کہ تم تورات نہیں پڑھتے جو تمہاری کتاب ہے کہا پڑھتا ہوں کہا اس میں کیا سمجھ آتی تمہیں یعنی سٹوری تو ہے مینچن تو موسیٰ علیہ السلام خاموش کر گئے اور کہتے کہ we were meant to come ہے حضرت آدم نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تین بار صحابہ کہتے ہیں اور رسول اللہ نے کہا our father won the debate our father won the debate تین بار کا تو دیکھیں یہ جنون سوال آتا ہے ذہن میں اس کا آنسر کیا ہے کہ ان کی گلتی کی وجہ سے نہیں آئے we were supposed to come سکولرز اس کو اس طرح بھی بتاتے ہیں کہ جیسے کسی کو کسی مشن پہ بھیجنا ہے تو پہلے انٹرنشپ ایک ٹریننگ ہوتی ہے اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو جنت سے تمہیں نکلوایا شیطان نے وہ تمہارا دشمن ہے یعنی تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ واقعی دشمن ہے اسی طرح یہ کہ انسان گلتیاں بھی کرے گا گلتیاں کرے گا لیکن repent کرے گا اللہ اس کو معاف بھی کرے گا تو اب تم جس دنیا میں جا رہے ہو جس مشن پہ جا رہے ہو وہاں یہ لیسنز یاد رکھو یہ ہے بیسیکلی ایک مقصد جو سمجھ میں آتا ہے تو خیر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا significance اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سیونتھ ہیون میں who is the father of all prophets انہیں کہا جاتا ہے highest of all the prophet خلیل اللہ صرف دو ہیں prophet صلی اللہ علیہ السلام نے کہا ایک میں ایک میرے والد یعنی والد سے مراد ہے یعنی جو ان کے ظاہر ہے اباؤشدار ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے he saw ابراہیم sitting with his back against the battle mamour battle mamour کی literal translation the frequented house battle mamour کیا ہے یہ اسمانوں پہ ایک کعبہ ہے اور یہ بالکل کعبہ کی لائن میں ہے prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if it were to fall on the earth it will fall directly کعبہ کعبہ پہ آکے گرے گا تو یہ ہے کیا exactly دیکھیں یہ بھی متشابہات میں سے لیکن یہ کہ اس کو فرشتے سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے روزانہ انٹر ہوتے ہیں اس میں اور اس کے بعد ان کی باری کبھی نہیں آتی عبادت کی لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ہے جب مرضی وہاں جائیں ایک بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے انہیں وہاں بے اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جا وہ چھوٹے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں سیونت ہیون میں تو پوچھا گیا یہ بچے کون ہیں فرمایا یہ وہ ہیں جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں تو یہ ان ماں باپ کے لئے دیکھیں کتنا ایک آپ کہلیں تسلی بخش ایک آپ کہلیں چیز ہے کہ اگر ان کا کوئی بچہ فوت ہو گیا بچمن میں دو تین سال میں بڑا گریف ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ ڈیریکٹ کہاں گیا ابراہیم علیہ السلام اس کی پروش کر رہے ہیں یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ان کی تو خیر ابراہیم السلام کو دیکھا بیعتِ معمور پر ٹیک لگاتے ہوئے تو بیعتِ معمور جو ہے وہ کعبہ کے اوپر بالکل میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر ایک اللہ آپ کہلیں کعبہ ہے اب فرق ایک میں بتاتا چلوں کہ جنت اور سماوات میں جنات اور سماوات میں ایک فرق واضح ہونا آپ کو ضروری ہے سماوات آسمان ہے جنت جو ہے اس کے درجات ہے ٹھیک ہے کتنے درجات ہیں انشاءاللہ اس میں میں آپ کو کافی احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنت الفردوس is the highest level and it's in the middle of جنہ middle سے یہ مراد ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پرانے دور میں بادشاہ راؤنڈ سٹیز بناتے تھے اور top پہ middle میں ان کا کیسل ہوتا تھا سمجھ رہے نا آپ اس سٹرکچر کو تو یہی جنت الفردوس ہے جنت الفردوس کے بالکل اوپر جو روف ہے وہ ارش کیا بہت خوبصورت ارش کے بارے میں ابن قیم جو ہے ان کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں the purest of all created things in both literal and metaphorical terms is the throne of the most gracious اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو throne ہے وہ سب سے زیادہ sublime ہے noble ہے highest in every sense roof of the creation اس کے direct نیچے جنت الفردوس ہے ٹھیک ہے تو جنت الفردوس میں انبیاء شہدہ صالحین ہوں گے اور جنت کے ہنڈرڈ لیولز کا بھی ایک حدیث میں جا ہے وہ ذکر آتا ہے وہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں جنت شروع ہو جاتی ہے سیونت ہیون کے بعد ٹھیک ہے اور عرش تک جاتی ہے تو اس کے لیولز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سورہ واقعہ کی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے وَالسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ سورہ واقعہ آیت نمبر دس سبگت لینے والے ہی سبگت لینے والے ہوں گے کیا مراد ہے کہ جو دنیا میں نیک عمال میں سبگت کرتے تھے وہی وہی پہ ٹاپ پہ ہوں گے سمپل رول اللہ سبانہ و تعالیٰ کا ٹھیک ہے نا کوئی حدیث سنی فوراں عمل یہ ہوتے ہیں السَّابِكُونَ اس دور میں تو صحابہ تھے ظاہر ہے کہ جلدی ایمان لانے والے وہ السَّابِكُونَ تھے لیکن آج کے دور میں السَّابِكُونَ کون ہے سُنہ اور عمل اور ایسے لوگ پول سے رات سے بھی بہت جلدی گزریں گے تو اللہ نے کہا وہی وہاں پہ السَّابِكُونَ ہوں گے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ اللہ کے قریب they are the ones brought near to اللہ بہت قریب اللہ کے ظاہر ہے عرش کے جتنا آپ قریب ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں فی جنات النعیم in the gardens of pleasure نعیم یعنی pleasure نعمت کی جگہ pleasure کی جگہ اچھا یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 2790 In paradise there are 100 levels that Allah has prepared for those who strive in jihad for the sake of Allah the distance between each two levels is like the distance between heaven and earth so if you ask of Allah then ask him for Al-Firdaus for it is in the middle of paradise and the highest part of paradise I think above it is the throne of the most gracious and from it spring the rivers of paradise یہ نبی سبحانہ نے پوری location بتائی جنت الفirdaus کی اور کہا کہ اگر سوال کرو تو جنت الفirdaus کا سوال کرو اللہ سے وہیں جانے کا سوال کرو it's the most beautiful part of paradise ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے یعنی نیچے والے لوگ اوپر والے لوگوں کو جو چیمبرز میں ہیں اوپر والے چیمبرز میں اس طرح سے دیکھیں گے جیسے اب ہم دنیا میں ایک بہت چمکتا ستارہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کتنا خوبصورت منظر ہے اس طرح وہ دیکھیں گے اوپر والوں کو یعنی اتنا ڈسٹنس ہوگا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ جو چیمبرز ہیں وہ جو اتنے اوپر والے ہیں کیا وہ صرف انبیاء کے لیے ہیں تو پروفیٹس اسل میں کہا نہیں صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے اس جان اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رسول پر ایمان جو ہے وہ لے کر آئے ہیں جنت کے بارے میں نے بتایا کہ وہ اسمانوں کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے آگے لیول جاتا ہے جنت الفردوس اور ہنڈرڈ لیول کا بھی ذکر آتا ہے یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ کی کچھ کنورسیشن ہیں ایک تو مالک کے ساتھ کنورسیشن ہے جو ہیل فائر کا گارڈین ہے انجل یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کرسچن میتھولجی میں لوسیفر جو ہے وہ کریکٹر وہ اسے دکھائی جاتا ہے لارڈ آف ہیل فائر رولر آف ہیل فائر یہ بلیٹنٹ شرک ہے وہ رولر نہیں ہے ہیل فائر کا بلکہ اس نے تو وہاں جانا ہے اور اس کے کمپینین نے وہاں جانا تو تو ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں تو موسیٰ اور ابنہ اسلام دونوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کب ہوگا لیکن عیسیٰ سے جب کنورسیشن ہوئی تو انہوں نے اب یہ کنورسیشن کہاں ہوئی عبداللہ ابن مسعود کا بیوئی شاید بیعت مقدس میں یا آسمانوں پہ یہی دین دیکھیں اس چیز کو بڑا ریلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ exactly کہاں ہوئی لیکن ہوئی تو انہوں نے پھر عیسیٰ اسلام نے جواب دیا کہ اللہ سنڈ میک تو دی ارث زاہر ہے کس طرح سے اللہ موت آئے گی اور پھر دی ورل بی ستن بائی دی کمپوز باڈی اور اگر دیا دیا لیکن اللہ سن رین سو آئے گی اور وہ سو آئے گی اب یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ اپنی ہی سیکنڈ کمی کمی کے ایک راوی حضرت عیسیٰ خود ہے اسی لئے ہمارا ایمان ہے کیونکہ مراج کے سفر میں صحیح حدیث سے ثابت ہے انہوں نے سب بتایا کہ میں دجال کو قتل کروں گا اس کے وقت یاجوج ماجوج کو بھی اللہ ختم کریں گے جب میں دعا کروں گا ٹھیک ہے تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے عزت امام مہدی کا آنا پھر دجال کا آنا پھر یاجوج ماجوج کا آنا پھر دعوت الارض کا ذکر آتا جو ایک جانور نکلے گا زمین سے وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی انٹریسٹنگ بات ہے کہ پروفیش نے دجال کو بھی دیکھا میراج کے سفر پھر یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے نبی صحیح نے کہا میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی وہ یہ کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں اب اس میں بہت depth ہے وہ خیر پھر کبھی بات کریں گے اس کے کانا ہونے میں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے نبی نے جو دیکھا وہ بتا دیا پھر بہت ہی زبردست جو ہے ایونٹ وہ یہ ہے کہ صدرات المنتحہ تک ہمارے نبی جاتے ہیں صدرات المنتحہ is a tree literally tree in the sky جس tree کا ظاہر ہے وہ پورا trunk ہوتا ہے اس کے اوپر پھر اس کی برانچز ہوتی ہیں کچھ لوگ نے اس کو تشبیح دی بلیک ہول وائٹ ہول سے آپ کو بہت ویڈیوز ملیں گے یوٹیوب پہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے لیکن یہ کہ ہمارے نبی نے اس کو as a tree بیان کیا صدرات المنتحہ the low tree of the very end منتحہ کہتے ہیں آخری اختتام very end یعنی that is the limit اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا صدرات المنتحہ سے اوپر اور حضرت جبرائی الاسلام نے بھی کہا یہاں پر میری limit ختم ہوتی اس کے بعد نبی صلی اللہ بتاتے ہیں کہ مجھے rise کیا گیا آئی اروز کیا کیفیت تھی کیس طرح سے کیا گیا لیکن اللہ کے بقاعدہ دربار میں نبی صلی اللہ کی direct اللہ سے conversation ہوئی یہ تھا سب سے بڑا اصل میں مراج کا کرکس یہ کہ تم اللہ کی پریزنس میں آوگے اور یہ بہت ہی ایک یونیک گفت ہے اللہ سبحانہ وطاللہ کی طرف سے کہ کسی کریشن کو اللہ نے وہاں تک نہیں بلایا دیکھیں جبرائیل بھی کہہ رہے کہ میں نہیں جا سکتا اس سے آلی تو ییس ہمارے نبی کو ہی بلایا اپنی خاص پریزنس میں اور اس خاص پریزنس میں نمازوں کا بھی گفت دیا میں اکثر یوت سے کہتا ہوں اگر تم نمازوں کو ایز گفت لوگے تو پھر پڑھنا آسان ہے اگر بوجھ سمجھوگے تو پھر مشکل ہو جائے تو یہ گفت ہے سٹریس ریلیزر ہے اللہ سے ملاقات ہے سجدے میں بندہ ریلیز کرتا اپنا بہت کچھ تو پانچ نمازوں کا گفت ملا اور سورہ البکرہ کی لاس ٹو ورس پرافیٹ صلی اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے ارش کے نیچے سے یعنی جو خزانے تھے وہاں سے دی صرف یہ دو ورس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے دی باقی تو جبرہ علی اسلام لے کر آئے نا وہی تو یہ ڈائریکٹ ہے اس لیے ان دو ورس کے بارے جو رات کو انہیں پڑھ لیتا اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں اور صحت کے حوالے سے بہت سے بینیفٹ بتائے لیکن یہ دو گفٹ سپیشل اللہ نے وہاں پر دیا اور کیا کنورسیشن ہوئی اللہ سے اس کی کوئی خاص ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آتی لیکن یہ کہ اس پہ اختلاف دیکھیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا حضرت آئیشہ سے جب پوچھا گیا تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا جھوٹ بولتا کیونکہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اللہ نے یہ جنتیوں کے لئے قیامت والے دن رکھا ہوا ہے تو نبی سلام نے جب خود بھی پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا اللہ کو تو یعنی کیا ہی میجیسٹک ایک آپ کہہ لیں سائٹ ہوگی تو اثنٹک اپنین یہ کہ نہیں دیکھا اس طرح سے نہیں دیکھا یعنی جس طرح اللہ ہے وہ اللہ جلالہ جلالہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق دکھائیں گے جنتیوں کو قیامت والے دن یہ گفٹ دیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس پہ اتفاق ہے علماء کرام کا کہ نہیں ہجاب کے پیچھے سے یعنی ہجاب کے تھرو دیکھا اللہ تعالیٰ کا ہجاب کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے تو اور کنورسیشن کیا ہوئی اس کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے لیکن یہ کہ جو پچاس نمازوں کا ہے وہ پھر نبی صلی اللہ نیچے آئے تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہاری قوم سے نہیں ہوگا تو جاؤ جا کے اللہ سے سفارش کرو کم کریں ہمارے نبی گئے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک پانچ نمازیں رہ گئی تو پھر کہا یہ بھی نہیں ہوگا موسیٰ علیہ اسلام نے انہیں پتا تھا ظاہرہ ایکسپیرینس تھا بنی اسرائیل کے ساتھ تو پھر ہمارے نبی نے کہا کہ اب میں امبرس ہوں یعنی اب میں نہیں جا سکتا اب یہ ساری چیز اللہ نے پانچ ہی فرض کرنی تھی لیکن یہ ایک پروٹوکول کا طریقہ اللہ کا اللہ تعالی نبی کو بھی اونر دے رہے ہیں کہ وہ امت تاکہ ان کی رسپیکٹ کرے کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالی سے کہ پانچ نمازیں کروائی ہیں ورنہ پانچ ہی ہونی تھی اللہ نے دیسٹن کیا ہوا تھا پانچ ہی ہونی اور موسی اسلام کو اونر کی ضرورت کیا تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے پروٹوکالز ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالی ان کو عزت بخشنا چاہتے تھے دونوں انبیاء کو ٹھیک ہے مالک سے جب ملاقات ہوئی تو جبرائی اسلام نے مالک کو سیون تھیون پہ لائے گیا مالک یاد رکھیں جہنم کا گارڈین ہے تو یہ نہیں کہ نبی جہنم میں جا کے ملاقات ہوئی اللہ معاف کرے کیونکہ ہمارے نبی جہنم سے بہت دور مالک کو اوپر لائے گیا علماء کرام یہ کہتے ہیں تو مالک اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا وہ نہ سمائل کر رہا تھا سیڈ تھا اس کی شکل دیکھی جبرا اسلام سے کہا یہ سمائل نہیں کرتا مالک نے خود سلام کیا تھا ہمارے نبی کو اور انہوں نے پھر جواب دیا ہمارے نبی صلی اللہ نے تو جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے سمائل نہیں کیا اگر اس نے سمائل کرنا ہوتا تو وہ آپ کو کرتا یعنی اس میں بھی ثابت ہوتا ہمارے نبی کا کتنا سٹیٹس ہے کہ اگر کسی کو اس نے کرنا ہوتا تو آپ کے سامنے سمائل کرتا تو اللہ کہتے نا کہ ہم نے ایسے صفاق قسم کے انجل جو ہیں وہاں پر رکھے جہنم میں جو نہ انہیں سنائی دیتا نہ دکھائی دیتا یعنی کہ وہ ظاہر ہے اللہ معاف کرے جو پھر جہنم میں جائیں گے لوگ اللہ ہمیں بچائے وہ پھر بہت زیادہ وَبِئِسَ المصیر it's a wretched place to go اللہ معاف کرے وہاں ایک سیکنڈ بھی اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے it's a serious thing تو مالک کے ساتھ conversation کا میں نے آپ کو ذکر کی ابھی ہم یہیں سٹاپ کرتے جہنم دیکھے کچھ واقعات دیکھے punishments دیکھیں کس طرح دکھائے اللہ نے بس future دکھا دیا اللہ نے time اللہ کے control میں ہے future کی چیزیں اللہ نے دکھا دی جنت میں کئی چیزیں دیکھیں حضرت عمر کا بھی محل دیکھا واپس آکے بتایا بھی کہ عمر میں نے آپ کا محل دیکھا میں انٹر ہونے والا تھا پھر میں رک گیا تو حضرت عمر رونے لگے کہتے یا رسول اللہ how could you think کہ میں mind کروں گا آپ کو انٹر ہونے سے کہا مجھے حیاء آگی کہ آپ کی wives ہیں مہا پر اس کا مطلب وہ بھی دیکھا تو سروے کرا اللہ نے جنت کا جہنم کا وہ کچھ چیزیں ہمیں بتائیں ہمارے نبی نے ڈیٹیل میں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس کلاس میں بتاؤں گا ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا جزا اللہ خیر فور کم نیکس کلاس کل ہوگی انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ وابی حمد کا شہد اللہ 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 اللہ